بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اور آپ مل کر حدیث نمبر تین پڑھیں اور سمجھیں گے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا بچوں اس حدیث مبارکہ میں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دی گئی ہے اب ہم اس حدیث کی تشریح کی جانب آتے ہیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس کا موضوع انسان ہے یہ کتاب محض نماز روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو خواب و دنیاوی ہوں یا اخروی معاشی ہوں یا معاشرتی سیاسی ہوں یا سائنسی سب کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہ ڈھال لیں بچوں قرآن میں انسان کے متعلق تمام معلومات کھول کر بیان کر دی گئی ہے سورہ محمد میں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے فرمایا گیا ہے کہ یہ نوع انسان کیوں قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے قلوب اور عقل اور دیگر قوتوں پر تعلے لگ جاتے ہیں بچوں دنیاوی زندگی سے گزر کر ہی ہم آخرت کی منزل کو پا سکتے ہیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی ناقابل شکست رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں اللہ تعالی اشاد فرماتے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفارکہ نہ کرو اسی طرح سورہ بقرہ میں اشاد ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقیوں کے لئے قرآن کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جس ماہ میں یعنی رمضان میں اس کا نزول ہوا وہ مہینہ سردار بن گیا اور جس رات میں اس کو اتارا گیا وہ لیلت القدر کی رات قرار دی گئی جو کہ ہزار راتوں سے بہتر ہے جو شخص خود کو اس کتاب سے وابستہ کرے اس کے درجات کا کیا عالم ہوگا اسی لئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن سے منصوب رہنے کو بہترین عمل قرار دیا ہے صرف قرآن سیکھ لینا کافی نہیں اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو دوسروں تک خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو بچو قرآن کی تعلیمات لینے والا اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا ہی بہترین انسان کہلاتا ہے اب آپ کی ذہنی ازمائش کے لیے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے جس کے جواب آپ اپنی کوپی میں تحریر کریں گے سوال نمبر ایک کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین شخص کسے قرار دیا ہے سوال نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کا کیا عجل بیان کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے بچو آپ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ